حق باتیں کڑوی معلوم ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ رہی حق بولنے سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو حق بولنا چھوڑ دیا جائے سچ بولنا چھوڑ دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا کائنات میں ایک یہی جماعت ایسی ہے علماء کرام کی جماعت جو آج بھی سچ بول رہی ہے باقی تو سب دھوکہ دینے کو تیار ہیں فریب دینے کو تیار ہیں آپ کو کھائی میں پہنچانے کے لیے تیار ہیں تباہی کی طرف پہنچانے کے لیے تیار ہیں سلام کرو ان علماء کرام کی جماعت کو جو آج بھی آپ کی راہ نمائی کے لیے ڈھٹے ہوئے گئے حضرات تھوڑی سی گفتگو آپ محبتوں کے ساتھ سنیے باتیں تلخوں گی مگر آپ سنیے باتوں میں کڑواہت کا احساس ہوگا مگر آپ سنیے حضرات آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے آپ اپنے سماعت کا جائزہ لے ہم گلام مصطفیٰ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ہم نبی کے غلام اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ہم مومن لوگ ہیں ہم مسلمان لوگ ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ہم نبی کے غلام ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہیتا ہوں ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھ لو کیا غلام آنا زندگی ایسی ہی گزرتی ہے کیا ایسی ہی زندگی گزر رہی ہے ہماری جس طریقے کی زندگی غلام مصطفیٰ کی گزرنی چاہیے کیا وہ ایسی ہی زندگی ہم گزار رہے ہیں جو زندگی کلمہ پڑھنے والوں کی گزرنی چاہیے کیا ایسی ہی زندگی ہماری گزر رہی ہے جو نبی کے متوالوں کی زندگی گزرنی چاہیے حضرات اگر جائزہ لیں گے آپ تو نتیجے پر پہنچیں گے ہم بہت چکے ہیں ہم راستہ بھٹک چکے ہیں ہم جنت کی راہوں سے دور گھو چکے ہیں ہم خدا کی رحمتوں سے دور گھو چکے ہیں آج آپ کا یہ فقیر قادری کہتا ہے آؤ رحمتوں کے قریب ہونے کی ضرورت ہے راستے کے قریب ہونے کی ضرورت ہے ہدایت کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے غور سے سنیے گا ایک فقیر سے کسی نے پوچھا تھا بتائیے مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے غور سے سنیے گا مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے تو اس اللہ والے نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے کہا آسان ہے تو سمجھا کیوں نہیں دیتے آسان ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے آسان ہے تو بجھا کیوں نہیں دیتے کہا تم جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون گوتا ہے اور کافر کون گوتا ہے علمائی کرام دعا فرمائیں تو میں ایک بات کہوں بتانا چاہیتا ہوں کہ کافر کون گوتا ہے اور مومن کون گوتا ہے اس اللہ کے ولی نے جواب دیا تھا اس فقیر کامل نے جواب دیا تھا اس اللہ والے نے کہا تھا سنو سنو جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے من کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے اپنی طبیعت کا مالک ہوتا ہے اپنی مرضی کی بات کرتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اپنی طبیعت کی زندگی گزارتا ہے اپنے ارادے کی زندگی گزارتا ہے اپنے خیالوں کی زندگی گزارتا ہے اپنی طبیعت کی بات کرتا ہے اپنے خیالوں کی بات کرتا ہے طبیعت اس کی ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی بول لیتا ہے طبیعت ہوتی ہے پریب دینے کی دے لیتا ہے طبیعت ہوتی ہے حرام کھانے کی کھا لیتا ہے طبیعت ہوتی ہے زنا کرنے کی کر لیتا ہے طبیعت ہوتی ہے شراب پینے کی پی لیتا ہے جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے من کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی طبیعت کا مالک ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا بلکہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ گزار دیتا ہے خدا کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ جنیر جمالی صاحب قبلہ فیضان اولیہ کون فرین جو مومن ہوتا ہے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں توجہ ہے آپ کی کتنے لوگ سنیں گے ہاتھ اڑھا کر ذرا سا بتائیں مجھ کو اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک بار اور ہاتھ اڑھا کر بتائیے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کوئی سمجھوتا کرنے آپ سے نہیں جا رہا ہوں میں جھوٹی تعریف کر کے آپ کی نہیں جاؤں گا آج کل تو لوگ بات بات پر جنت کی ٹکٹ بانٹ رہ گئے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہہ دو جنتی ہو جاؤگے دس روپے پیش کر دو جنتی ہو جاؤگے ماں کا تلوہ چوم لو جنتی ہو جاؤگے حضرات گرہ میں یہ تو بات کہنے کی ہے مگر بہت بڑی بات ہے اس کے پیچھے بہت بڑا انوان ہے اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے میں بات بات پر جنت کا ٹکٹ دینے نہیں جا رہا ہوں جھوٹی تعریف کر کے جانے بالا نہیں ہوں اگر اتنی آسانی کے ساتھ جنت مل گئی ہوتی تو پھر جہاد میں گردن کٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اتنی آسانی کے ساتھ جنت مل جاتی ہے تو پھر شبہ دار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اتنی آسانی کے ساتھ جنت مل گئی ہوتی تو تحجد گزاری کی ضرورت رہی پڑتے اگر اتنی آسانی سے جنت مل گئی ہوتی تو سجدے کی پھر ضرورت رہی ہوتی نہیں نہیں پیارے مسلمانوں محنتیں کرنی پڑے گی تب جنت جاؤگے کوششیں کرنی پڑے گی تب جنت جاؤگے آپ کو سجدہ کرنا ہوگا تب جنت جاؤگے نمازی بنوگے تب جنت جاؤگے نبی کے سچے غلام بنوگے تب جنت جاؤگے اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے صرف سچی بات کہنا چاہیتا ہوں جو نبی کا غلام ہوتا ہے مصطفیٰ کے ایک ایک فرمان پہ وہ عمل کرتا ہے نبی کی ایک ایک سنت پہ وہ عمل کیا کرتا ہے میں ارض کر رہا تھا کہ جو مومن ہوتا ہے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے غور سے میری باتوں کو سنیے گا زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ کیا تم اپنے خدا کی رب کی مرضی کی زندگی گزار رکھے ہو کیا تم اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار رکھے ہو اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اپنی زندگی کا جائزہ لو میری باتوں کو سننا پڑے گا سچ بول نہا ہوں مت بھاگنا پیارے مسلمان ہو ابھی میں آپ کو راستے پہ لانا چاہیتا ہوں اگر میری باتیں تھوڑی سی سن کے چلے جاؤ گے تو بہت افسوس کرو گے کہ بات پوری سمجھ میں رگی آئی مولوی نے تو بیچ میں چھوڑ دیا میں بیچ میں آپ کو لٹکانا نہیں چاہیتا میں آپ کو منزل کے قریب لانا چاہیتا ہوں اپنی مرضی کی زندگی آپ بھی جی رہے ہو گویا فقیر کامل کا یہ کہنا کہ کافر جو ہوتا ہے وہ اپنے من کا کام کرتا ہے اپنے من کی زندگی گزارتا ہے اپنی من کی زندگی گزارتا ہے اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے آج مومن ہونے کے بعد بھی اپنی مرضی کی بات کرتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اپنی طبیعت کی بات کرتا ہے اپنی طبیعت کی زندگی گزارتا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے سجدہ آپ سے رہی چھوڑتا رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے آپ کے گھر میں تلاوت بند رہی ہوتی رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہم جھوٹ تو رہی بولتے رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہم شرابی رہی ہوتے رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے چوباری نہیں ہوتے رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہم جوبہ نہیں کھیلتا شرابی چوباری نہیں ہوتے رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہمارے بچے آمارہ نہیں ہوتے رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہم یاشی نہیں کرتا رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہماری ماں بہن کے سر سے دو پٹا نہیں اترتا رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہماری ماں بہنوں کے کپڑے چھوٹے نگی ہوتے رب کی مردی کی زندگی گزار رکھے ہوتے ہماری ماں بہن کے سر سے تو پٹا لیچے نہیں اترتا ہم رب کی مردی کی زندگی نگی گزار رکھے ہیں ہم تو اپنی مردی کی زندگی گزار رکھے ہیں اپنی طبیعت کی زندگی گزار رکھے ہیں مسلمانوں میں کہتا ہو اپنی طبیعت کی زندگی گزار ہوگے خدا کی رحمتوں سے دور ہو جاؤ گے رب کی مردی کی زندگی گزارو گے تو جنت کے ٹھکانے لگ جاؤ واہ 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 نعرہے تکبیم نعرہے رسالات مسلکِ آلہ حضرات فیضانِ اولیاء کون فرین واہ حضرات دراصل زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اب میں اصل گفتگو کر لیتا ہوں تیزی کے ساتھ میں نے پہلے بتایا تھا باتیں تلخ ہوں گی باتوں میں کڑوا ہٹ ہوگی اس لیے کہ سچ بولوں گا غور سے سنیے گا آپ سنیے پوری بات میری سنیے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ مولوی ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے توجہ اگر آپ کی ہو تو میں اپنی بات کی شروعات اب کرتا ہوں یہ تو تھوڑی سی تمہیدی گفتگو تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھا کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ایک بار ہاتھ اٹھا کر ذرا مجھ کو بتائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سارے کے سارے لوگ سننا چاہتے ہیں اب درہ تلق باتیں سنیے شاید مولوی آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں بتاتے ہوں گے لیکن آپ کا مولوی آپ کے ساتھ انصاف کر رہا ہے ہم سب کا پالنہار فرماتا ہے ہم سب کا پروردگار فرماتا ہے ہم سب کا معبود ارشاہت فرماتا ہے اللہ کو متقاسر حتی زرتم المقابر اللہ فرماتا ہے کسرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے تجھے ہلاک کر دیا مال کے زیادہ چکر میں تجھے ہلاک کر دیا زیادہ مال کے چکر نے تجھے ہلاک کر دیا انسان مال کی طلب میں دوڑ رہا ہے مال کی طلب میں انسان دوڑ لگا رہا ہے جائز طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی بس مال جمع کرو پیسے جمع ہونا چاہیے روپے جمع ہونا چاہیے دولت جمع ہونا چاہیے سرمایے کا ڈھیر ہونا چاہیے زمین جائدات کی خریداری ہونی چاہیے پروپٹی جمع کرنا چاہیے بیلڈنگ پہ بیلڈنگ تعمیر کرنا چاہیے انسان کسرت مال کی طلب میں ہلاک ہو گیا اور انسان برباد ہو گیا اسے خبر نہیں ہوتی انسان ہلاک ہو گیا اسے خبر نہیں ہوتی آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے پوری زندگی مال مال کرتا رہا پوری زندگی دولت کے چکر میں رہا زندگی میں دولت کماتا رہا عائش کرتا رہا عیاشی کرتا رہا آوارگی کرتا رہا آنکھیں بند ہو گئی دولت پڑی کی پڑی رہ گئی سانسیں رک گئی دولت کی پڑی کی پڑی رہ گئی آپ نے سوچا تھا چلو مال جمع کیا ہے میرے بچوں کے کام آئیں گے یہ دولت بچوں کے کام آئے گی یہ سرمایہ بچوں کے کام آئیں گے مگر اتفاق سے آپ کے بچے بھی اسی راہ پہ چل پڑے ہیں وہ بھی دولت جمع کرنے کے چکر میں رہا جو آپ نے جمع کر کے دیا تھا اسے بھی استعمال کیا خود بھی وہ دولت کے چکر میں پڑا رہا کچھ سالوں تک وہ بھی دولت کماتا رہا پیسے جمع کرتا رہا اس کی بھی آنکھیں بند ہو گئی دولت پڑی کی پڑی رہ گئی مال پڑا کا پڑا رہ گیا وہ دولت کام آئی تم قبروں تک جا پہنچے تم ہلاکت کی طرف چلے گئے تم تباہی کی طرف چلے گئے تم بربادی کی طرف چلے گئے کسرت ہے مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلب نے تجھے ہلاک کر دیا جمع کرنے کے چکر میں پوری زندگی رہے دھیر لگانے کے چکر میں پوری زندگی رہے اللہ فرماتا ہے تُو ہلاک ہو گیا تُو برباد ہو گیا تُو تباہ ہو گیا سوال پیدا ہوتا ہے مول بھی جلدی بتاؤ کیا ہم مال جمع نہ کریں کیا ہم پیسے جمع نہ کریں کیا ہم کمانے نہ نکلیں کیا ہم دولت جمع نہ کریں آپ کا مول بھی آپ کو جواب دے گا میرے دوستوں اور بزرگوں دولت ضرور کماؤ پیسے ضرور کماؤ سرمایہ ضرور جمع کرو تم کماؤگے دگی دولت جمع نہیں کروگے بچوں کی کفالت کیسے کروگی دولت جمع نہیں کروگے بی بی کی کفالت کیسے ہوگی بچے اگر تم پیسے جمانگی کرو گے تو بچوں کو تعلیم و ترویت کا انتظام کہاں سے کرو گے اگر دولت نہیں کماؤ گے تو مسجد کی تعمیر کہاں سے ہوگی دولت نہیں کماؤ گے تو مدرسے کی تعمیر کیسے ہوگی دولت نہیں کماؤ گے تو مدرسے میں رہنے والے بچوں کی کفالت کیسے ہوگی تم دولت نہیں کماؤ گے غریبوں کا سہارا کون بنے گا لاچاروں مجبوروں کا سہارا کون بنے گا بیواؤں کا سہارا کون بنے گا دولت کماؤ ضرور کماؤ پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے مولوی آپ تو دورنگی بات کر رہے ہو ایک طرف کہتے ہو کسرت مال کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا اور ایک طرف مال جمع کرنے کی بات کر رہے ہو ایک طرف دولت جمع کرنے کی بات کر رہے ہو ایک طرف پیسے جمع کرنے کی بات کر رہے ہو حضراتِ گرامی میں آپ کو جواب دینا چاہیتا ہوں سنو پروردگارِ عالم ان دولت والوں کی بات کر رہا ہے جس دولت سے محبت انسان کرتا ہے خدا سے محبت نہیں کرتا انسان دولت سے محبت کرتا ہے رسول سے محبت نہیں کرتا حضرات میں کہتا ہو ایسی دولت کو کھو کر مار دو جو تجھے جہنم کی راہ پہ لگا دے اور ایسی دولت کو کلیجے لگا لو جو دولت تجھے خدا کی رضا حاصل کر دے جو دولت تجھے جلت کی راہ پہ لگا دے ایسی دولت جمع کرنے کی ضرورت ہے ایسی دولت کمانے کی ضرورت ہے ایسے روپے کمانے کی ضرورت ہے تم روپے نہیں کماؤگے خدا کی رضا حاصل کیسے ہوگی رسول اللہ کی خوشنطی حاصل ہوگی حضرات دولت تباہی کا سبب تو ہے مگر یہی دولت ہے جس سے انسان اللہ کی رضا بھی حاصل کرتا ہے یہی دولت ہے جس سے انسان نسول اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لیتا ہے میں آپ کو بتانا چاہیتا ہوں اگر توجہ ہو تو ایک بار محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ حضرات میں آپ کا ایک منٹ بھی زائع نہیں کروں گا اور انصاف کی باتیں کروں گا میں چٹکلے سنانے نہیں آیا ہوں میں لطیفے سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں کہہ کہے لگوانے کے لیے نہیں آیا ہوں آج پہلی بار جلسہ نہیں ہو رہا ہے غوثِ آزم کے یہاں بھی جلسہ ہوا ہے غریب نواز کے یہاں بھی جلسہ ہوا ہے جلسے کا مقصد کیا ہے جلسے کا مقصد انجوائے نہیں ہے جلسے کا مقصد آوارگی نہیں ہے جلسے کا مقصد دھوم کر مستیل اٹھانا نہیں ہے جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹوں کو سچا بنایا جائے گناہگاروں کو نیکوکار بنایا جائے جو راستہ بھٹک گیا ہو اسے راستہ دکھایا جائے جو دین سے دور ہو گیا ہو اسے دین کے قریب کیا جائے جو خدا کی رحمتوں سے دور ہو گیا ہو اسے قریب کیا جائے جلسے کا یہ مقصد ہوتا ہے اگر اس محفل میں بھی لطیفے سنائے جائیں ایسی محفل میں بھی چٹکلے سنائے جائیں تو پھر جلسے کا مقصد فود ہو جاتا ہے بس میری باتوں کو سننا پیارے مسلمانوں آپ درس اپنے سماج کا جائزہ لیجئے میں ایک سچائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے آپ کو اگر لگے کہ مولوی سچ بول رہا ہے تو میری باتوں پہ عمل کرنا حضرات ذرا سا دیکھی آپ آج دولت بڑھتی ہے انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے دولت بڑھتی ہے خطاؤں کا عادی ہو جاتا ہے دولت اور بڑھتی ہے آدمی گناہوں کی طرف جانے لگتا ہے دولت اور بڑھتی ہے آدمی نماز چھوڑنا شروع کر دیتا ہے دولت پڑھتی ہے تو آدمی پابند نماز تھا وہ نماز جھوٹ رہی ہے دولت پڑھتی ہے آدمی شرابی ہو جاتا ہے دولت پڑھتی ہے آدمی جواری ہو جاتا ہے دولت پڑھتی ہے آدمی آئی فائشہ کے عدے پہ جانے کا عادی ہو جاتا ہے دولت پڑھتی ہے آدمی آبارہ ہو جاتا ہے دولت پڑھتی ہے آدمی گناہوں کی طرف جانے لگتا ہے دولت پڑھتی ہے آدمی کے اندر آیاشی آ جاتی ہے آدمی کے اندر آوارگی آ جاتی ہے دولت اور پڑتی ہے آدمی کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے آدمی مغرور ہو جاتا ہے جب دولت پڑتی ہے انسان کا خلوص چلا جاتا ہے دولت پڑتی ہے آدمی کا اخلاق ستم ہو جاتا ہے دولت پڑتی ہے آدمی مغرور ہو جاتا ہے گھمنڈی ہو جاتا ہے دولت پڑتی ہے ہماری ماں بہن کے پاس اگر تھوڑے سے پیسے جمع ہو گئے کپڑے چھوٹے ہونے لگتے ہیں دو پٹے سر سے اترنے لگتے ہیں دولت بڑھتی ہے تو ذلفیں لہرہ کے میلوں میں گھومنا شروع کر دیتی ہیں دولت بڑھتی ہے تو اپنا حزن دکھانا شروع کر دیتی ہیں دولت بڑھتی ہے تو بن سمر کے غیر مردوں کے سامنے آ جایا کرتی ہیں یہ دولت کا لشاہ ہے انسان دولت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے میں آپ سے کہتا ہوں دولت کماؤ ضرور کماؤ مگر دولت کو تباہی کا ذریعہ مت بناو دولت کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بناو دولت کو رسول اللہ کی خوشنطی کا ذریعہ بناو دولت انسان کو تباہ بھی کر دیتی ہے دولت انسان کو خدا کی رحمتوں کے قریب بھی کر دیتی ہے بولو سچ بول لہا ہوں کے نہیں سچ بول لہا ہوں کتنے لوگ تائید کر رہے ہیں ہاتھ اڑھا کر ذرا بتائیں دولت کماؤ ضرور کماؤ مگر پیارے مسلمانوں سے سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے ہم دولت تو کماتے ہیں مگر آوارگی آ جاتی ہے دولت کماتے ہیں مگر ایاشی آ جاتی ہے دولت کماتے ہیں سجدے چھوٹنے لگتے ہیں دولت کماتے ہیں مگر خلوص ختم ہو جاتا ہے کم ہی ایسے لوگ ملتے ہوں گے آپ کو جو دولت مند بھی ہو اور مخلص بھی ہو دولت مند بھی ہو اور اخلاص بھی اس کے پاس ہو دولت مند بھی ہو اور مسکرا کے ملا بھی کرتا ہو دولت مند بھی ہو اور غریبوں کو کلیجے سے لگاتا بھی ہو بہت کم لوگ ایسے ملتے ہوں گے ورنہ دولت بڑھتی ہے تو بھول جاتا ہے کہ کوئی غریب بھی ہمارا سہارا کبھی بناتا دولت بڑھتی ہے تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور جب مریں گے ہماری قبر کوئی امیر کھوڑنے نہیں آئے گا ہماری قبر بھی تیار کرنے غریب ہی آگے بڑھے گا میرے دوست اور بزرگوں دولت کا نشہ بہت برا ہوتا ہے دولت کماؤ تو مخلص بن کرو دولت کماؤ تو اخلاق مند بن کرو دولت کماؤ تو اللہ کی رضا حاصل کرو اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں غور سے سننا پیارے مسلمانو دولت کماؤ مگر اللہ کی رضا کا سبب اسے بناو دولت کماؤ رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرو اور جو انسان دولت کو رسول اللہ کی خوشنودی کا سبب بناتا ہے رسول اللہ کی انہیں دعائیں ملتی ہیں رسول انہیں دعائیں دیا کرتے ہیں میرے آقا انہیں دعائیں دیا کرتے ہیں رسول کیسے خوش ہوں گے رسول کیسے خوش ہوں گے آقا کیسے خوش ہوں گے آپ کی دولت سے پتا ہے آپ کو ایک بات میں بتاؤں یاد رکھنا پیارے مسلمان آپ کے گھر مہمان لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں آتے ہیں مہمان آتا ہے تو روتے ہو کہ مسکراتے ہو جی مسکراتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ رحمت لے کے آ رہا ہے وہ برکتیں لے کے آ رہا ہے آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ ہزار روپے مہمان کے پیچھے خرچ کرتے ہو لاؤ جلدی سے چکل لاؤ لاؤ جلدی سے مٹن لاؤ آج پلاؤ بنانا جی مہمان آیا ہے آج بریانی بنانا جی مہمان آیا ہے آج کرما بنانا جی مہمان آیا ہے اپنے مہمانوں کے پیچھے ہزار روپے خرچ کرتے ہو اور اگر آپ کی بیوی نے اچھا کھانا آپ کے مہمان کے لیے بنا دیا تو شاہر بیوی سے خوش ہو جاتا ہے میری بیوی نے کیا زیافت کی ہے میرے مہمانوں کی کیا انہوں نے دسترخان سجایا ہے میرے مہمانوں کے لیے راضی ہو گیا شاہر میرے دوست اور بذرگوں مجھے بتانا ہزار دو ہزار روپے خرچ کرتے ہو آپ اپنے مہمانوں کے لیے مگر پھر بھی آپ کا کلیجہ آپ کا بوجل نہیں ہوتا آپ کا دل دماغ بوجل نہیں ہوتا بلکہ آپ خوش ہوتے ہو پیسے بھی خرچ کرتے ہو اور مسکراتے بھی رہتے ہو کیوں کیوں اس طرح کی بات لگرتے ہو پیارے مسلمانوں آپ کا مہمان اتنا محترم توڑگی ہے آپ کا مہمان گناہگار بھی ہو سکتا ہے آپ کا مہمان خطاکار بھی ہو سکتا ہے آپ کا مہمان بدکار بھی ہو سکتا ہے آپ کا مہمان شرابی بھی ہو سکتا ہے آپ کا مہمان جواری بھی ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں پیارے مسلمانوں اپنی دولت سے اپنے نبی کو کیسے راضی کرو گے تم اپنے مہمانوں کے پیچھے ہزار تو ہزار خرچ کرتے ہو تیرا مہمان محترم نگی ہے تو اپنے نبی کے مہمان کی خاطر کرو اس کے پیچھے خرج کرو تیرا نبی راضی ہو جائے گا تیرا رسول راضی ہو جائے گا دولت کو نبی کی رضا کا سبب پناہنے کی ضرورت ہے میرے دوست ہو اور جب تیرا رسول تیری دولت سے راضی ہوگا تیرے رسول کی تجھے دعائیں ملیں گی تیرے آقا کی تجھے دعائیں ملیں گی اور جسے نبی کی دعا ملتی ہے وہ بڑا خوش نصیب گوتا ہے اپنے نصیبے پر وہ ناز کرتا ہے